اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے اپنے گھر میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج کا میرا ویلوگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے جی میں دس یارہ بجے یہ گرین ٹی جو ہے وہ پینے لگی ہوں ناشتہ وغیرہ میں نے کر لیا ہے اور میں نے آج سوچا کہ میں اس کے سارے فلیورز جو ہے آپ کو شوک کرواتی ہوں اس میں آٹھ فلیور ہیں اور سب ہی اچھے ہیں اور آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں جو ہے لیمن فلیور جو ہے پیوں تو اب میں بنا لوں گی جی اپنے لیے گرین ٹی اور سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ دس یارہ مجھے دوبارہ سے دل کرتا ہے یا چائے پینے کو یا گرین ٹی تو آج میں نے سوچا میں گرین ٹی بناتی ہوں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو مجھے بہت ہی مزے کی لگتی ہے گرین ٹی آپ بھی ضرور بتائیے گا کس کس کو پسند ہے تھوڑا سا میں نے اس میں ہنی شامل کر لیا ہے ادروائز میں زیادہ مٹھا جو ہے اس میں نہیں ڈالتی تو میں ویسے ہی گرین ٹی جو ہے بہت زیادہ مزے سے پیتی ہوں تو اب میں پی لوں گی جی گرین ٹی اور ساتھ میں کیک جو ہے وہ کھا لوں گی یہاں پر اب گرین ٹی وغیرہ پینے کے بعد دوپہر کے کھانے کی ہونے لگی ہے تیاری اور آج میں اپنانے لگی ہوں جی بکرے کی کلی جی اور کلی جی میں نے لی ہے اس کے لیے ایک کلو پیاز لی ہے چار سے پانچ عدد درمیانے لسن لی ہے ایک پوری گھٹھی آپ سمجھ لیں اور ٹوماٹر لی ہے تین عدد ہری مرچے لی ہے میں نے تین سے چار عدد اب یہاں پر سب سے پہلے میں نے کلی جی کو ایک پوری لسن کی گھٹھی جو ہے چھل کے سمیت کوٹ کر لگا دی تھی اور پندرہ سے بیس منٹ میں نے اس کو ایسے ہی رہنے دیا تھا اور پھر میں نے واش کر کے اب اس کو ککر میں ڈال دیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو کلی جی میں سے سمیل آتی ہے تو ہم اس طرح سے لسن جو ہے اس کو لگا کے رکھتے تھے ہیں اس سے اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اب یہاں پر میں نے ساری چیزیں جو پیاز لسن وغیرہ آپ کو بتایا ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اور سپائسیز میں میں نے ڈالی ہے سرخ مچ ایک ٹیبل سپون سپیزیرہ ایک ٹیبل سپون حلدی آدھا ٹیبل سپون کالی مچ سابت میں نے شامل کی ہے پندرہ سے بیس عدد دار چینی میں نے دو ٹکڑے اس میں ڈالے ہیں لونگ ڈالے ہیں جی تین سے چار عدد بڑی الائچی ڈالی ہے ایک عدد کالا زیرہ ڈالا ہے میں نے ایک ٹی سپون نمک جو ہے وہ آہر پہ جائے گا بلکل بھی ہم نے اس ٹائم پر اور پکنے کے دوران جبکہ کلی جی نے گلنا ہے اس ٹائم ہم نے نمک اس میں بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا ادروائز کلی جو ہے بلکل بھی سوفٹ نہیں ہوگی اور ہم اس کو سوفٹ ہونے کے لیے زیادہ ٹائم دیں گے تو وہ بلیک ہو جائے گی تو یہاں پر اب میں نے تقریباً آدھا گھنڈہ پکانے کے بعد اس میں ڈالے ہیں جی ٹمارٹر اور ہری مرچے ثابت ہی ڈال دی ہیں اب ان کو میں نے ٹام کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ ٹمارٹر جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اب یہاں پر یہ بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں میں ان کو بھون لوں گی اور بہت ہی مزے گی یہ کلی جی جو ہے وہ ریڈی ہوتی ہے اور ہم بہت ہی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ہم سب کو بہت زیادہ پسند ہے آپ بھی ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کو جو ہے کلی جی پسند ہے یہاں پر اب اس کو اس طرح سے بوننے کے بعد اچھی طرح جب یہ بون جائے گا ٹمارٹر وغیرہ سوفٹ ہو جائیں گے تو میں اس میں شامل کروں گی گی بھی آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں شامل کیجئے گا اور اس کو اچھے سے بون لوں گی یہاں تک کہ گی جو ہے وہ الگ سے دکھائی دینے لگے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیس انہیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک ٹائم پر پہنچ سکے آپ اسے سب سے پہلے دیکھ سکے اب یہاں پر میں بہت سے نئی سبسکرائبر جو کہ میری فیملی میں یعنی یوٹیوب فیملی میں شامل ہو رہے ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتی ہوں اور انہیں اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں اسی طرح سے میرے ساتھ رہیے میرے ساتھ دیجئے اور میرے چینل کو آگے بڑھانے میں میری مدد کیجئے اور بس اسی طرح سے میری ویڈیوز دیکھا کریں لائک کیا کریں کمنٹ کیا کریں کیونکہ یہی ہماری سپریندھ ہے اور یہی ہمیں آگے بڑھنے کا جذبہ جو ہے وہ فراہم کرتی ہے تو یہاں پر اب جو ہے میں نے اچھی طرح سے کلیجی جو ہے بون لی ہے اب اس ٹائم پر میں اس میں شامل کروں گی نمک نمک میں نے اس میں ضرورت شامل کیا ہے آپ ہی اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں نمک شامل کر لی جئے گا کلیجی بنانے کی ریسپی جو ہے بہت ہی سیمپل اور سادہ ہے بس آپ کو اس میں ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے نمک جو ہے اس میں لاسٹ پر شامل کرنا ہے تاکہ آپ جب کلیجی بنائیں تو وہ جلد ہی سوفٹ ہو جائے اور اچھی سی کلیجی جو ہے وہ ریڈی ہو اب آخر پر میں نے اس میں ڈالا ہے جی گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون ہری میچے میں نے شامل کی ہے تین سے چار عدد کاٹ کر اور دنیا شامل کی ہے کسوری میتھی شامل کی ہے اور دو عدد میں نے لیمن اس میں سکویز کر دیئے ہیں تاکہ کچھ پٹا سا اچھا سا ٹیسٹ بن جائے اب یہاں پر کلیجی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں انشاءاللہ آپ اس ریسپی کو فولو کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اسی طرح سے اچھی اچھی اور مزیدار سی ڈشیز کے ریسپی آپ تک پہنچتی رہے اب یہاں پر دوپہر کا کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ہم آگے ہیں جی یہاں اور یہاں پر ہوگی کچھ کپڑوں کی کٹنگ اور میری سسٹر جو ہے وہ خود ہی اچھی جو ہے سٹیچنگ کرتی ہیں اور کپڑوں کی کٹنگ کرنا اور ان کی سٹیچنگ کرنا بہترین طریقے سے جانتی ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ کو سٹیچنگ بھی سکھائی جائے تو آپ ضرور مجھے کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا اور جتنا ہمارے پاس نالچ ہے اس بارے میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بہت ہی ایزی اور آسان وی میں آپ کو سٹیچنگ بھی سکھائیں گے اب ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ لکھئے گا تاکہ اس بارے میں بھی ویڈیوز جو ہے وہ بنائی جائیں اور سٹیچنگ بھی آپ کو سکھائی جائے ساتھ کے ساتھ اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی اور نفاست سے سٹیچنگ جو ہے وہ میری سسٹر کرتی ہیں اور ایسا نہیں کہ بس جو ہے نام ہی کی سٹیچنگ بلکہ بہت زیادہ نفاست ہوتی ہے سٹیچنگ میں کٹنگ میں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ٹائم جو ہے وہ بہت ہی کم لیتی ہیں سٹیچنگ کرنے میں ایسا نہیں کہ ایک دن میں گلہ بنا لیا ہے ایک دن میں جو ہے باقی سلائیاں وغیرہ لگا لی ایک دن میں پانچے بنا لیے اور ایک دن میں ٹروزر کی جو ہے وہ سلائی کر لی ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور ٹائم جو ہے وہ بہت ہی کم لیتی ہیں سٹیچنگ کرنے میں اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب کچھ اور سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا تو آپ ضرور اس بارے میں کومنٹ مجھے لکھی گا تاکہ میں جان سکوں کہ کون کون انٹرسٹڈ ہے اس چیز کو سیکھنے میں اب یہاں پر ان کپڑوں کی کٹنگ بغیرہ ہو جائے گی میں نے ساری کٹنگ اور سٹیٹنگ ان کی ویڈیوز بنائی ہیں اب آپ مجھے کومنٹ میں جب کومنٹ لکھیں گے تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پر اب ہو گیا ہے ٹی ٹائم اور ہم کلاب جمن اور چائے جو ہے وہ پی رہے ہیں اب رات کے کھانے میں بن رہا ہے اچار گوشت اور یہاں پر ہم نے ساتھ ہی ساتھ ساگ بھی بنائے ہوا تھا آج کا ویلوگ بس یہ ہی تک تھا مجھے اجازت دیجئے اس اپنے پن کے ساتھ کے اپنا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ مطاقہ مطاقہ